ذرا سن لیں کسان بھائیو گندم کے حوالے سے کیا کیا قبریں سامنے آ رہی ہیں اب ٹارگٹ جو پچھلے سال دیا گیا تھا یا اس سے پچھلے سال تھا اب جو ہمیں پتہ چال رہا ہے یا جو مارکیٹ میں گندم کا ریڈ تین ہزار روپے ہے تو میں منسٹر ساتھ پوچھوں گا کہ آپ نے یہ پلیسی کس طرح دی ہے آپ کو کوئی پتہ ہے کہ ذمہ دار کیا کرتے ہیں کس طرح کس مشکل حدات میں گزر رہے ہیں تو آپ ادھر لاہور میں بیٹھ کر یہ کس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں اگر آپ کو فیصلہ کرنا نہیں آتا آپ نے کسی سنیر آدمی کو آن بھوٹ کیا ہے آپ ان سے پوچھیں تو صحیح کہ لوگ بیچارے کیا کر رہے ہیں ہر طرح کی منگائی ہو گئی ہے پنجاب اسمبلی اور اپوزیشن میں پنجاب حکومت نے گندم کی امدادی قیمت بڑھانے کا مطالبہ کر لیا بارشوں سے ذرائی پیداوار کا حدب متاثر ہونے کا خدشہ مجودہ سیزن کے لیے بتیس شریعہ دو ملین ٹن گندم کی پیداوار کا حدب بہت ہی خطرناک ہے کیونکہ بارشوں کی وجہ سے فصلوں کی کٹائی میں تاخیر ویڈیو لاسک سن لیں انشاءاللہ مکمل رپورٹ آج کی آپ لوگ کے ساتھ شیر کی جائے گی گندم کی حوالے سے بڑی بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ ٹارگٹ بھی کم کر دیا ہے اب بتائیں ہم وہ کندم لے کر کدھر جائیں لاہول میں آپ کے منشل صاحب آپ کے گھر میں لے کر جائیں یا جیڈی روڈ میں رکھیں یا دریا میں کھینک دیں مجھے یہ بتائیں کدھر لے کر جائیں یہ کدھر میں تو منشل صاحب کی خدمت میں ایک شیر کہہ کے جادت جاؤں گا پنجاب کا قصان تیار ہو چکا ہے پانچ ہزار گندم کے حوالے سے آگے بھی آپ لوگ کے ساتھ مزید رپورٹ شیئر کرتے ہیں ویڈیو لاسک سنیں مقرر کرنا قیمت پر نانوٹی فروخت نہیں کر سکتے متحدہ نانوٹی اسوسییشن کے صدر نے علامیہ چاری کر دیا حکومت کو پانچ روز کا آلٹی میٹم دیتے ہوئے شیٹر ڈاؤن کرنے کا اعلان کر دیا سولہ روپے فی روٹی کے لیے بیس کلو ہاتے کا تھیلہ سولہ سو روپے میں دیا جائے پنجاب اسمبلی کے اشلاس میں گندم کی امتادی قیمت پر آم بحیث اپوزیشن نے گندم کی فی من قیمت بڑھانے کا مطالبہ کہ دیا اشلاس میں محکمہ تعلیم کے ادھورے جوابات نے وزیر تعلیم کو مشکل مٹا آگے مزید کلپ گندم کے حوالے سے آپ لوگ کے ساتھ شیر کریں گے کسان دنیا کا واحد پروڈیوسر ہے جو کہ فصلوں پر لاغت بڑھانے کے باوجود اپنی گندم سے محروب یہ سمجھ لو کہ کسان مر گیا ہے اس دفعہ پچھنی دفعہ گورنمنٹ کہتی تھی کسانوں سے اپیل کرتی تھی کہ آپ گندم اتنی پیدا کرے کہ ہمیں باہر سے گندم مگوانی نہ پڑے اگر اس دفعہ کسان نے گندم اتنی پوری کر لی ہے تو پہلی دفعہ اس پری میں اب وہ خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے اور پچھلی دفعہ اسی گندم کا ریٹ چار ہزار روپے مند تھا جس میں مجھے کھاک پینٹی سو روپے میں ڈی اے پی دس ہزار میں بجلی کا یونٹ سستہ ہر چیز سستی تھی اور میرا ریٹ چار ہزار تھا اس میں بھی میرے کسان کو بارا نہیں تھا اور اس دفعہ میں نے چھ ہزار میں بلیک میں کھاک کری دی ستر روپے کا میں نے یونٹ لگایا دیزل میرا مہنگا تھا اس کے باوجود بھی گندم کا ریٹ انہوں نے انتالی سو رکھا اور اس کے بعد انتالی سو ریٹ کو رکھ دیا لیکن انہوں نے جو پلیسی بنائی ظلم دیکھو کتنا ہے کہ انہوں نے بیس لاکھ ڈالر کی گندم باہر سے مگوالی جبکہ ان کو پتا تھا کہ پاکستان کی گندم سندھ کی گندم تو ڈیڑھ مینہ پہلے اتر گئی ہے جنوبی پنجاب ایک مینہ پہلے گندم اترنی شروع ہو گئی ہے تو انہوں نے بائیس لاکھ ڈالر کی گندم باہر سے مگوائی اتنا ظلم ہے ابھی مجھے کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں میں مریم صاحبہ ویڈیو پوری سن لیں آج ساری حقیقت آپ لوگ کے سامنے پیش کی جائے گی پنجاب اسمبلی اپوزیشن نے پنجاب حکومت سے گندم کی امدادی قیمت بڑھانے کا مطالبہ کر دیا بارشوں میں ذرائی پیداوار کا حدب متاثر ہونے کا خدشہ موجود موجودہ سیزن کے لیے بائی اشاریہ دو میلین ٹن گندم کی خریداری پیداوار کا حدب بہت ہی خطرناک ہے کیونکہ گندم کی بارشوں کی وجہ سے کٹائی میں تاخیر کے ساتھ ساتھ کھڑی فصلوں کو بھی نقصان آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اجلاس میں پاکستان کے وزیر خزانہ کی شرکت امریکہ سے کرزہ پروگرام حمایت کر دی محمد اورنگزی ورلڈ بینک صدر اور سعودیہ وزیر خزانہ سے ملاقات آئی ایم ایف کو پاکستان سے منگیائی اور روزگاری میں کمی کی پیش گوئیاں محتدہ عرب امارات سے بارشوں کا پنجتر سالہ ریکارڈ توٹ گیا نظام موس کسانوں کی بے بسی اور مجبوری کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے تو موجی مارکٹ کے حوالے سے بات کرے تو موجی پندرہ زیروں نو سولہ بنوے کینات گیرہ ایک کس اور پندرہ زیروں نو اس ٹیم منڈیوں میں چیالی سو سے لے کر بونجہ سو اور ترونجہ سو روپے تک فی منفروک تو ہو رہی ہے جبکہ کافی زیادہ کسان اور سٹاکیوں کو پریشانی کا سامنا ہے چابل کی اکسپورٹ رکھنے کے بعد اور دوسری جانب مکعی والوں کے بھی حالات ایسے ہی رہے سال دو ہزار تیس سے لے کر چوبیس تک مکعی کی حالات اٹھارہ سو سے لے کر بائی سو اکیس سو روپے جبکہ نارمر ریٹ بھی زیادہ اگر کم ہوئے ہیں ریٹ تو اس سیزن میں بارہ سو تینا سو روپے تک بھی مکعی کے ریٹ آ چکے تھے اور اس تصویر کو بھی ذرا غور سے دیکھ لیں کہ کسانوں کو سال دو ہزار چوبیس میں گندم پر کتنا اخراجات آ رہے ہیں اگر زمین کے ٹھیکی کی بات کریں تو ستر ہزار پے اور بیج پچاسی سو روپے ڈی ای بی کی بات کریں تو اٹھائیس ہزار پے اور جبکہ یوریا گیارہ ہزار پے سپریے لگا لیں تو سپریے پانچ ہزار پے پانچ پانی دس ہزار پے اور اگر ہار ویسٹر یا مشین کی کٹائی کی بات کریں تو آٹھ ہزار پے ٹوٹل خرچہ ہوتا ہے ایک لاکھ چوہتر ہزار پانچ سو روپے ٹوٹل آمدنی کا حساب لگا لیں تو ایک لاکھ پنجھتر ہزار پے یعنی کسان کو چھے ماہ کی مشکلات کے بعد صرف پانچ سو روپے بچ سکتا ہے تو یہ تھی آج کی انفرمیشن جو آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے امید کرتا ہوں دوستوں گھوڑے پساند آئے گی ویڈیو چلے گئے تو چینل کو سسکرائب لائک ضرور کریں جس بھائی نے اینڈ تک ویڈیو دیکھئے وہ کمنٹ بھی ضرور کر کے جائے